موسیقی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونحن على ذلك المن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور علیہ السلام حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک ایسی آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جس کے حوالے سے ایک پورا عظیم و شان میراج شریف کے حوالے سے واقعہ نکل کیا گیا اگر اس میں علماء کرام کی تفاصیر اٹھا کر دیکھی جائیں اگر اس میں خود پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ اٹھا کر دیکھی جائیں تو ہمیں اس میں پتا چلتا ہے کہ میراج شریف کے حوالے سے اس رات کیا ہوا حضور علیہ السلام نے جو میراج شریف کا واقعہ اپنے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتایا تو وہ واقعہ میراج کیا ہے تو اس کا مختصر حوالہ اس کا مختصر خلاصہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے حضور علیہ السلام اس رات اپنے گھر حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے جو کہ ان کی چچہ زاد بہن ہے اب ان کے گھر موجود ہیں اور وہیں پر حضرت جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اچانک ان کے گھر کی چھت کھل جاتی ہے اور وہیں سے حضرت جبریل امین ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو لے جاتے ہیں اور لے جا کر مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی جانب لے جاتے ہیں اب وہاں پر پہنچایا جاتا ہے اب وہاں پر مسجد اقصہ سے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اب وہ منظر کیا منظر ہوتا ہے وہ عالم کیا عالم ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھئے کہ رات کا وقت ہے پوری کائنات آرام کر رہی ہے اب رات کے وقت میں جبریل امین جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر آئے اور پیارے مصطفیٰ جو اللہ رب العزت کے محبوب ترین شخصیت ہیں انہیں آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہیں اب آسمانوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے اب چار سو چراغیں ہی چراغیں ہیں اور چار سو ہر جگہ پر مہکیں ہیں اور فضائیں مہک رہی ہیں چاروں طرف اگر آپ دیکھئے تو مسجد حرام سے مسجد اقصا ایک طرف اللہ کے حکم پر جبریل امین ساتھ چل رہے ہیں ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کے محبوب حضور پیارے مصطفیٰ ساتھ چل رہے ہیں اب وہاں پر منظر کیا ہے کہ آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے آسمانوں کی طرف حضور علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی دعوت پر آسمانوں کی طرف پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام چل رہے ہیں اب آسمانوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے اچانک پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے ایک آواز آتی ہے اور وہ بندہ آواز دینے والا یہ کہتا ہے کہ اے شخص آپ میری طرف دیکھئے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے اب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اب دوسری طرف تھوڑا آگے چلے کہ ایک دوبارہ ایک شخص پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ اے شخص آپ میری طرف دیکھئے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے ہمارے نبی نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہ کی اب تھوڑا سا آگے جا کر ایک بزرگ عورت ایک بڑیہ جو خوب سور کر اور تیار ہو کر اچھے لباس میں موجود ہے اور وہ بھی پکار رہی ہے کہ اے شخص میری طرف دیکھئے کہ مجھے آپ کو مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہ کی اب آگے جیسے چلتے گئے تو جبریل امین ہمارے نبی سے عرض کرتے ہیں اے تاجدار مدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہوا کہ آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی پہلا جو شخص تھا کہ جس نے آپ کو پکارا وہ ایک یہودی تھا اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی اور دوسری طرف جب آپ گئے تو آپ کو جو آواز دی گئی وہ دوسرا شخص جو تھا وہ نصرانی تھا اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی پوری امت نصرانی ہو جاتی اور اسی طرح آگے چل کر جو بڑیہ موجود تھی اگر آپ اس بڑیہ کی طرف توجہ کرتے تو عالم یہ ہوتا کہ وہ بڑیا کی صورت میں پوری کائنات اور پوری دنیا تھی جو خوبصورت انداز میں دکھائی گئی تھی اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو عالم یہ ہوتا کہ پوری دنیا آپ کی پوری امت آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی طرف توجہ ہو جاتی متوجہ ہو جاتی اور آپ کی امت جہنمیوں میں شمار کر دی جاتی تو آپ کا ان کی طرف توجہ نہ کرنا یہ آپ کے امتیوں کے لئے باعث سے کامیابی ہے اور اسی طرح میراج کا پورا واقعہ اسی طرح خلاصتا مختصرا یہی ہے کہ حضور علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے نماز کا توفہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اس رب تعالیٰ کا دیدار کیا اور یہ خاصیت ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہی کو نصیب ہوئی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جاگتی آنکھوں سے اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے علاوہ اور کسی بھی نبی کو یہ مقام عطا نہیں فرمایا سب انبیاء کو مقامات عطا فرمائے لیکن یہ جو مقام ہمارے نبی کو ملا ایسا مقام اور مرتبہ ہمارے نبی کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں فرمایا اور اسی طرح پورا میراج کا واقعہ اسی طرح ہے کہ نماز کا توفہ دیا گیا پچاس نمازیں تھی آخرت آخر میں کم کرواتے کرواتے حضور علیہ السلام بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نمازیں کم کر دی جاتی ہر بار پانچ پانچ نمازیں کم کر دی جاتی اور آخر میں یہ واقعہ آیا کہ پانچ نمازیں جو ہے وہ فرض کر دی گئیں اور جب پانچ نمازیں فرض کی گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں اور پیارے مصطفی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم دیکھیں کہ اب پانچ نمازیں جو بندہ پڑے گا اللہ رب العزت اس سے ثواب پچاس نمازوں کا عطا فرمائے گا تو یہ ہمارے نبی کی امت جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی کی امت میں شامل فرمایا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور علیہ السلام کے امتی ہم بنے اور حضور علیہ السلام نے اس میراج کی رات بھی اللہ رب العزت کا دیدار کرتے ہوئے بھی اپنی امت کو نہ بھولا تو یہ میراج شریف کا خلاصتا مختصرا کچھ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی خوب خوب رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے